میکمہ داخلہ کی جانب سے بھرتی کیے گئے پیتس ڈی ایس پی کی تائناتی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ایمکیو ایم کے ڈپٹی کنوینئر اور ایم پی اے کون نوید جمیل کی جانب سے سلمان مجاہد ایڈوکیٹ نے پیتس ڈی ایس پی کی براہ راز بھرتی کے خلاف آئینی پیڈیشن داخل کی اس موقع پر سلمان مجاہد ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی بھرتیوں کے عمل کو عدالت اپنے کئی فیصلوں میں پہلے ہی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے چکی ہے اس طرح دو ہزار تیرہ میں محکمہ بلدیات میں چار سو بارہ افراد کو براہ راز غیر قانونی طور پر گریڈ سولہ اور سترہ میں بھرتی کیا گیا تھا process جو ایڈ اپ کیا گیا recruitment کا بھرتی کرنے کا اس میں کافی ہی illegalities اور discrepancies سامنے آئی ہیں اور جس میں غیر قانونی طریقوں سے معاملات کو ٹھیک کیا گیا ہے کوشش کی گئی ہے اور یہ process کیا گیا ہے یہ 35 ڈی ایس پی کو جو ہے وہ سن پولیس کے اندر بھرتی کیا گیا ہے آج ہم نے ہائی کورٹ سن میں 35 ڈی ایس پی کی بھرتی کو جو اس کا نوٹیفیکیشن میں ایک ماہ داخلہ نے سولہ ماہ 2022 کو نکال رہا تھا اس کو ہم نے چیلنگ کر دیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ گریڈ 12 تا گریڈ 22 تا کوئی بھی بھرتی غیر آئینی طریقے کار اس سن پبلک سرویس کمیشن کی مروجہ طریقے کار کے بغیر نہیں ہو سکتی تیمور شکھیل سی ونٹین نیوز کراچی خبر کی اصل خبر